موسیقی کہتے ہیں کہ جب انسان کا سر جھکنے لگ جائے اپنے گروہ کے آگے تو وہیں سے اس کی زندگی میں اٹھنے کا آؤسر جاگتا ہے اس در پر بہرحال سجدے کی ضرورت ہے اس در پر بہرحال سجدے کی ضرورت ہے گر دل نہیں جھکتا تو سر ہی جھکا دے جھکو اے حضرتِ طالب درِ حبیب ہے یہ یہی ہے وہ در جہاں سر جھکایا جاتا ہے جب یکتی سمرپت ہو جائے بس وہیں سے جیون ایک نیا موڑ لیتا ہے گروہ آپ کی زندگی میں آپ کو سب سے پہلے نیم دیتا ہے سونے کا جاگنے کا اٹھنے کا بیٹھنے کا کھانے کا پینے کا کرم کرنے کا سمیں کو کیسے بیعتید کرنا ہے یہ سب انشاثن کو باندھتا ہے اور کہتا ہے کہ جب انشاثن میں بند جاؤگے انشاثن میں شکتی ہے کسی فوج کے پاس آرمی فورس کے پاس پولیس فورس کے پاس سب سے بڑا بل اس کا ڈسیپلن ہوتا ہے بھیڑ کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو اس کے پاس اپنا کوئی بل نہیں ہوتا کوئی طاقت نہیں ہوتی کیونکہ بھیڑ انشاثن نہیں ہوتی تھوڑے سے ہی جوان پولیس کے آئیں انشاثن ہو کر لاکھوں کی بھیڑ کو کنٹول کر لیتے ہیں کیونکہ انشاثن میں شکتی ہے اور جو انشاثن چھوڑتے ہیں ان میں کوئی پاور کوئی طاقت کوئی بل نہیں ہوتا اس لئے گروہ سب سے پہلے آپ سے کہتا ہے کہ اگر شکتی وان بننا ہے تو سب سے پہلے انشاثن دھارن کرنا انشاثن دھارن کرنا ہے تو نیم پالن کرنا سونے جاگنے کے نیم بنا لینا کھانے پینے کے نیم بنا لینا ہسنے بولنے میں بھی نیم رہنا چاہیے ششتہ چار رہنا چاہیے اپنے شریر کے لیے بھی نیم بناو اپنے کمانے کے بھی نیم بناو اپنی بھکتی کے بھی نیم بناو باتشیت کا ویوہر کا بھی کوئی نیم ہونا چاہیے اور ساتھ میں گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ آج سے تمہیں دھیان رکھنا ہے کہ بھگوان نے جو تمہیں بدھی دی ہے اس بدھی سے پہلے محنت کرنا ٹیبل پر ورک پہلے کرنا پھر فیلڈ میں ورک کرنا مطلب پلیننگ کر کے ہی چلنا یوجنابت طریقے سے جو لوگ چلا کرتے ہیں وہ ہی سپل ہوا کرتے ہیں دس ہزار سائنٹسٹ دس سال مل کر لگاتار محنت کرتے رہے امریکہ میں تب جا کے چاند میں جانے میں وہ سپل ہوئے اتنا بڑا انوشاسن دس سال لگ گئے اور دس ہزار سائنٹسٹ پورے ایک ساتھ کام کرتے رہے ایک آواز میں نارندر وائی موڈی نے اس بار جب پندرہ اگست کو اپنا سمبودن دیا تھا تو اس سمیں ایک منتر بولا تھا انہوں نے سنگچہ دھوم سنبددھوم سنو منان سے جانتا ہم سات سات ایک مت والے ہو کر وچارنے والے بن جائیں ایک آواز میں بولنے والے بن جائیں اور ایک ساتھ مل کر ادشے کے لئے چلنے والے بن جائیں جس سے ہمارا لقش سپل ہو سکے جن کے اندر یہ سنگٹھن کی شکتی اور ایکتہ کی شکتی آ جاتی وہ دنیا جیت لیتے ہیں میں بھی یہ نگدن کرنا چاہتا ہوں آپ سبی سے گروہ سب سے پہلے آپ کو انشاثن دیتا ہے پھر آپ کو نیم میں باندھتا ہے پھر آپ کو یوجنہ بنانے کے لئے کہتا ہے یوجنہ بناؤ مستق سے اچھی طرح سو وچاری تھی یوجنہ بار بار سوچ کر یوجنہ میں نکھار لاکر پھر کام میں لگو اور اس کے بعد پھر کہتا ہے گروہ کہ آج سے تم اپنا سسٹم بناوگے ویبستہ بناوگے ویبستہ تمہارے لئے کام کرے بڑے بڑے ادیوگ پتی بڑی کمپنیاں چلاتے ہیں تو ٹاٹا ہو برلا ہو امبانی ہو چائے مطل ہو ان کی کمپنیاں چلتی ہیں تو خود جا کے کام کرنے نہیں جاتے پلاننگ کرتے ہیں اور پھر سسٹم بنا دیتے ہیں ان کا سسٹم ان کے لئے کماتا ہے اور ان کے سسٹم والے لوگ ان کا حساب کرتے ہیں اور وہی پیسے جمع کراتے ہیں یہ تو اکاؤنٹ میں دیکھ لیتے ہیں کتنا آ گیا کتنا چلا گیا اپنی کمپنیوں میں ایک بار جانے کا موقع بھی سال میں نہیں مل پاتا اور اگر آپ کو سسٹم بنانا نہیں آتا پھر ملدوری کرتے رہیے روز میند کر اور کماؤ اور کھاؤ اور اس کے بعد خرچہ اتنا ہو جائے گا اس کے بعد سوچتے رہو گئے کہ ہمارا تو خرچہ اتنا ہو گیا کمائی آتی نہیں پھر کسی کے آگے آتھ پہلا ہو گیا دیکھنا مہاراج آت میں کیا لکھا ہے اس لئے گروہ آپ کو ایک الگ استطی دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ بدھی سے یوجنا بنانا اس کے بعد اپنا سسٹم بنانا اس کے بعد پربندن سیکھنا منیجمنٹ ٹائم منیجمنٹ لائف منیجمنٹ سیلپ منیجمنٹ سارے چیزیں آج کل کتنی کتنی چیزیں سکھائی جاتی ہیں آپ کے دیش میں لاکھوں کروڑوں سالوں سے آپ کا گروہ آپ کو ہمیشہ اسی بدھی سے سکھاتا آیا ہے لیکن اگر کوئی شدہ سے اس بات کو مان لیں تو اس کی جندگی میں ساری چیزیں اپنے آپ آنے لگ جاتی ہیں اور چمتکار گھٹنا شروع ہو جاتا ہے گروہ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ یہ دھیان دینا کہ سب سے پہلے اپنی صحت اپنی نیند اپنا بھوجن اپنی پرسنتہ کو مہتو دینا پھر پریوار کو مہتو دینا بھگوان کو مہتو دینا پھر کمائی کو مہتو دینا تو اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آروگیتا اس پر دیان دینا اس کے بعد آرکھک آت نربھرتا آرکھک روپ سے آت نربھر ہو جاؤ ساٹھ پیسٹھ سال کی عمر تک آدمی آرکھک روپ سے آت نربھر بنتا ہے جا کر تب جا کے سمجھ میں آتا ہے بچے بھی سیٹ ہو گئے روپے پیسہ بھی آ گیا چلو اب جی کے دیکھتے ہیں اب اپنا کچھ گھومیں گے پھریں گے کھائیں گے پییں گے اب اپنے اوپر دیان دیں گے اور تب پتہ لگتا گھٹنے میں درد کمر میں درد دانتوں میں درد سب چیزیں درد کر رہی ہے کیونکہ ساری بوڈی لچر پچر اب جندگی جینے کو بچی نہیں تو کیا جیو گے آپ کوئی آدمی آدمی اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے اتنا مندر میں بھی ہاتھ نہیں جوڑتا وہاں بہت شدہ سے ہاتھ بنے رہنا بس یہیں دوسرے کی بھی سمپتی یہیں ہی آ جائے اور گنپتی بھگوان وگن وگن نہیں آنے چاہیے بس آپ رہو بس کرپا رہے ہیں شبلاب 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 ایسے سب چیزیں وہاں بولتا بیٹھے اس نے بھی اپنی تجوری اوپر سے نیچے تک پوری دیکھی دیکھنے کے بعد بولے یہ جو اوپر اوپر کے کاغج رکھے ہوئے ہیں یہ میری ان جمینوں کے ہیں جو میں نے پینتیس سے اڑتیس سال کی عمر میں کمائے تھے تب تھوڑی کمائی سے پہلے پہلے وہ جمین لی تھی پھر فیکٹری لی پھر دوسرے کھانے کی جمینیں کاغجات دیکھنے شروع کیے یہ میرے جو ہے وہ کمپنیاں بنیں اس کے بعد یہ یہ جمین جائداد کے ساتھ مکان بنیں دکانیں بنیں پھر میری عمر ہو گئی تھی اڑتالیس سال پھر اس کے بعد میں اس نے اور سب کچھ دیکھنا شروع کیا یہ شیر ویرز کے جو بھی پتر رکھے ہیں انہ سب کو دیکھا کہا پچپن سال کے عمر تک میں نے یہ سب کر لیا تھا اس کے بعد میں اس نے روپے پیسے اپنی پاس بک اور دوسری ساری چیزیں دیکھنے کے بعد کہا ساٹھ کی عمر تک یہ سب میں نے اکٹھا کیا پھر جیور ویور دیکھے دیکھنے کے بعد اس نے کہا یہ سب میں نے پینسٹھ سالوں میں سب اکٹھا کیا اب جو ہے آنند منائیں گے اب بھرپور جندگی جییں گے بھگوان نے جو ہم کو جیون دیا اب اس کا آنند لینے کا سمیں آیا آج تک تو مو اٹھا کے اپنے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں بس رات دن دکان مکان دکان گھر دکان گھر ایسی چکر کاٹتے رہے جہاں سے کوئی دو پیسے کا فائدہ دکھائی دیا وہیں چل پڑے آپ دیکھتے ہیں نا کسی سیٹھ سے یہ مراج نے پوچھ لیا کہ تمہارے آدھے کرم نرک جانے کے آدھے سورک جانے کے بتاؤ پہلے کہاں جاؤ گے بولے جہاں دو پیسے کا فائدہ وہاں بھیجوا دے وہ فائدے کو پہلے دیکھتے ہیں اور بولے اگر یہ مراج جی کچھ کر سکتے ہو تو سورکر نرک کے بیچ میں دکان کھلوا دو آتے جاتے کوئی مال بیچ لیا کریں بہت زیادہ آدمی کو یہی لگا رہتا ہے تو اس نے کہا کہ اب تک تو بس ادھر ادھر دھیان تھا بھگوان اب جو ہے ایک نئی جندگی آنند کی جندگی جییں گے اور اسی سو میں پتہ نہیں کیا ہوا پہلے تھوڑا سردرد ہونے لگ گیا پھر چکر آنے لگ گئے پھر آنکھوں میں اندھیرہ آ گیا وہیں بیٹھ گیا تیجوری کے سامنے تیجوری کھولی پڑی ہے بیٹھا 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 کوئی دیکھ نہیں رہا تو اس نے دیکھا کوئی کالی چھایا سامنے آگئی کالی چھایا سامنے آگئی تو اس نے کہا تم کون ہو ماتا جی وہ بولے ہم پتہ جی ہیں ماتا جی نہیں ہیں کون ہو آپ بولے ہم یمراج مہاراج آپ کیوں پدار گئے بولے اب تمہارا ٹائم ختم ہو گیا بولے ابھی تو میں نے سامان جوڑا تھا جندگی جینے کے لئے اب تم آگئے بیچ میں اچھا ایسا کرتے ہیں آدھا آدھا کر لیتے ہیں یہ روپے پیسہ جو میں نے کمائیا آدھا آپ رکھو میں نے اتنی بار تو انکم ٹیکس والے واپس بھیجیں کچھ دے دلا کر کے تو آپ بھی کچھ لے لو اور جاؤ مہاراج تھوڑا سا ٹائم دے دو جندگی جینے کے لئے دس پانچ سال بھی دے دو گے تو بہت اچھا جی لیں یمراج نے کہا یہ کاغج کے ٹکڑے تمہارے کام کے ہیں تمہارے چھوٹے بچے کبھی چھوٹے رنگین کاغجوں سے کھیلتے تھے نا تو تم ان کو دیکھ کر ہستے تھے بدھی چھوٹی ہے ہم بھی تمہیں دیکھ کر ہس رہے ہیں یہ تمہاری بدھی چھوٹی ہے کاغج کے ٹکڑے کام نہیں آتے جندگی کام آتی ہے اور وہ بچی نہیں اب چلو ہمارے ساتھ یہ بولا لڑکھڑا گئی جبان اس کی بولے کیوں ساتھ چلیں کیوں چلیں مہاراج آپ تھوڑا ٹائم دو نا ہم کو بولے ٹائم کھڑا کر رہے ہو اب جانا ہی پڑے گا نہیں تو پندہ ڈال کے گلے میں اور کسیں گے سانس نکلے گا باہر آ جائے گا سانس تو اس نے کہا اچھا ایک آدھ ہپتہ تو دے دو تیرت ویرت میں چلے جائیں گے لوگوں سے مافی واپی مانگ لیں گے اور جو بھی جس کو دینا لینا ہے وہ سب کر لیں گے مہاراج تھوڑا سو تو ٹائم دو بولے سات دن کی بات کیا سات گھنٹے بھی نہیں سات منٹ بھی نہیں اور اب تو منٹ کا حصہ بھی ملنے والا نہیں اس نے کہا ساری دنیا کا سارا دھن اگر میں جو بھی میں نے کمائا سب دے دوں آپ کو تو اس کے بعد دو چار گھنٹے دے دو گے بولے بالکل نہیں تو اس نے کہا تو پھر اس کا مطلب ہے میرا دھن تو کسی کام کا نہیں ایک منٹ کے برابر بھی نہیں ہے یہ تو یہ مراج نے کہا بھگوان نے تجھے اتنی قیمتی زندگی دی تھی اتنے سارے احسر دیے تو اس کا ملن ہی سمجھ پایا کاغج کے ٹکڑوں کی کیمت بتا رہا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں اس نے کہا پھر ایک کام کرو میں کاغج پہ کچھ لکھنا چاہتا ہوں مجھے اکل آگئی ہے بہت سمجھ آگئی ہے ہم دنیا کے لئے کچھ لکھنا چاہتا ہوں کیا لکھوگے بولے میں لکھنا چاہتا ہوں دیکھو بھائی زندگی جینی ہے تو روز روز جی بھر کے زندگی جی لو یہ کاغج کے ٹکڑے اکٹھے کرنے میں اور بعد میں یہ سوچ کر کہ میرے پاس اتنے پیسے ہو جائیں پھر زندگی جیوں گا اس انتجار میں زندگی جینا مچھوڑ دینا مستی سے زندگی جیو اور ہر روز زندگی جیو ایک آنکھ میں آنسو رہے گا دوسری آنکھوں میں مسکان رہے گی تھوڑی اُلجھنے رہے گی تھوڑی خوشیاں رہیں گی اسی کے ساتھ زندگی جینا سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے انتی کی زندگی جینا جہاں جہاں پہنچ جاؤں وہاں پہنچ کے دنیا باد کرتے ہوئے زندگی جینا میں یہ سب لکھنا چاہتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں سب سے قیمتی انسان کے لئے سہت ہے دوسرا اس کے پریوار کا پریم ہے تیسرا اس کے لئے بھگوان کا نام ہے چوتھا سماج سیوہ ہے اور پانچوہ انسان کو گروہ کا گیان مل جائے اس سے بڑی تو کوئی نصیت ہوتی نہیں ہے یہ سمجھ لکھنا چاہتا ہوں اور اتنا اتنا مجھے یاد آ گیا مجھے تو مہاراج آج سمجھ میں آ گیا ویرہ کے بہت بڑی چیز یہ مراج نے کاغت چھین لیا سپین بھی چھین لیا یہاں رکھ دو اس نے کہا کیوں میں اتنا اچھا کام کر رہا ہوں لوگ پڑھیں گے سمجھیں گے بولے تم جیسے پاگل بہت ساری کتابیں لکھ کر گئے ہیں لیکن ایک بھی کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا تو انہیں لکھ کر دے بھی دیا کسی کو اپنے بچے کو بھی دے دیا وہ بھی نہیں پڑھے گا کیونکہ وہ کہے گا اس میں روپے پیسہ لکھا ہو تو پڑھوں گیاں کے چیز کیوں پڑھوں یہ کوئی تمہارے گیاں لے گا نہیں اس لئے جو تھوڑا سمیں بچا ہے اس میں بھگوان کا نام لے کر دیکھ وہ تیرا کلیاں کرے گا اور کوئی چیز کلیاں کرنے والی نہیں ہے یہ اکل بھی نہیں آتی سننے والے بھی سن کے تالی بجا کے چلے جائیں گے اور بتائیں گے بہت اچھی بات کہی تھی کہانی سنائی تھی کسی کی ہماری نہیں ہے ہمارا تو بہت اچھا چلے گا کسی دن دیکھ لینا تجھے ایسی نیند آئے گی تو سویا جگ نہ پائے گا تجھے دنیا جگائے گی گھڑی تو آئے گی ہم بھی گستاکھی کریں گے جندگی میں ایک بار دوست سب پیدل چلیں گے ہم کندھوں پہ سوار وقت تو آتا ہے لیکن سمجھنے کو کوئی تیار نہیں ہے شمشان گھاٹ میں آدمی جاتا ہے تو وہاں جاتے ہی ایک بار بھگوان یاد آنے لگ جاتا ہے ایک بار تو ہم گئے کچھ کسی اپنے بہت پریچیت پرسید بیقتی تھے ان کے لیے وہاں بہت ساری شمشان گھاٹ میں چیتائیں جل لئی تھی ایک بیعباری دوسرے بیعباری سے بولا لالا جی بجار یہاں بھی کافی گرم ہے اور میں نے کہا ان کے دیکھو باشا کیا ہے میں نے دوسرے آدمی سے پوچھا میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں بولے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی بہت چیتائیں جل لئی ہیں بہت بیڑ بھاڑ ہے پر ان کے بولنے کا طریقہ ایسا ہے نا باجار گرم ہے وہاں بیٹھ کے بھی وہی سب سمجھ میں آتا ہے آدمی سب ہستا بولتا ہوا ساری چیزیں چھوڑ کے دنیا سے چلا جاتا ہے پیچھے رہ جاتا ہے ایک فوٹو ٹنگا ہوا اور دنیا کتنی نرمم ہے کسی کے جانے کے بعد نہ تو دکانیں بند ہوتی نہ کاروبار نہ جندگی تھوڑا یاد کر لیا جائے گا دربھاگ کے تو یہ ہے کہ جب سردانجلی سبا ہوتی ہے تو دو منٹ کا مون رکھوائے جاتا ہے دو منٹ کے مون میں کچھ لوگ تو ایک منٹ کے بعد ہی آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو میں ہی بند کر کے کھڑا واہوں دوسرے نے کھول لی ہو دو منٹ بھی کوئی کسی کو آنکھ بند کر کے یاد کرنے کو تیار نہیں اور کتنی عجیب بات ہے کہنے کے لیے کہنی نہیں چاہیے پر کہہ دیتا ہوں کوئی مر جاتا ہے نا چیتہ جلا کے آگئے اس کے بعد میں گھر میں بیٹھے ہیں لوگ تو جو رو رہے ہیں وہ بھی قسطوں میں رو رہے ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا رو لیے اس کے بعد میں چائے کافی پینے لگ گئے اور ادھر رشتہ دار کوئی ملنے کے لیے آئے وہ بھی ٹھیک تھاک آ رہے تھے دروازے پر آتے انہوں نے بھی آنسو لانا شروع کر دیا اندر آئے جو چائے پی رہے تھے انہوں نے کف رکھ دیا اور ادھر انہوں نے رونا شروع کیا تو یہ جو ٹھیک تھاک بیٹھتے ہیں انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا اب رونا شروع کر دیا تو دونوں رو رہے ہیں اس کے بعد میں کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا فسل گئے تھے بستر میں سے نکلے تھے باتھروم میں گرے تھے یہ ہوا تھا ایک کہانی بار بار دہرانی پڑتی ہے ان کو بھی ایسی رٹ جاتی فٹا پٹ بول دیتے ہیں سننے والا اس کے بعد میں پھر سننے کے بعد کہتے ہیں اچھا کب چلے تھے وہاں سے بولے جی بس صبح صبح چھ بجے کی ٹرین پکڑی تھی اچھا اپر کھایا پیا تو نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں کچھ نہیں کھایا تھا اچھا چلو چائے بھائے لے لو اور باہل بچے سب ٹھیک ہے نا تو پھر وہ ساری باتچیت ہونے ہی لگ جاتی ہے اب یہ بھی چائے پینے لگ جاتے ہیں اتن دیر میں کوئی اور آ جاتا ہے اب وہ بھی ٹھیک ٹھیک آ رہا تھا دروزے پر پہنچتے پہنچتے اس نے بھی رونا شکر دیا انہوں نے بھی کپ نیچے رکھ دیا یہ بھی رونا شکر دیا یہ ہے کامی آپ سوچئے جانے والے کے بعد یہ تھوڑا سا کیونکہ پرمپرا ہوتی ہے اور ایک عجیب چیز ہے کہ جو سراد وراد بھی کرتے ہیں وہ بھی ڈر کے مارے ہی جادہ کرتے ہیں ان کو لگتا بھوت بن کے ناجائے اور آدمی اپنے تن کی کتنی قیمت سمجھتا ہے یہ جب چیتا میں جل جاتا ہے راک بستی ہے تھوڑی سی اڈیاں ان کو بولتے ہیں پھول ماتا جی کے پھول بیتا جی کے پھول اب وہ پھول لے کر جب گنگا جی میں سمرپت کرنے جاتے ہیں لوگ تو آپ نے دیکھا ہوگا پھول لے کر کوئی بیٹھا ہو ٹرین میں اور کسی کو پتا لگ جائے کس کے پاس پھول ہیں اب یہ پھول کوئی گلاب کے تو ہے نہیں آدمی کے پھول ہیں تو برابر میں بیٹھا ہوا آدمی سرک کر بیٹھتا ڈیڑھ پٹ کس کے پھول لے کر جا رہے ہیں ماتا جی کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے تھوڑا سا دور بیٹھ سا تو آپ کے پھول کتنے قیمتی ہیں ٹرین سے اترے ہری دوار میں ہر کی پاڑی پر جانا ہے تو ٹرین سے اتر کر جیسے ہی رکسام والے سے کہا ہر کی پاڑی چلو گے تو وہ تو پارکھی ہوتا ہے تھیلا سمجھ لیتا دور سے دیکھ کے کہ پھول لے کے آیا تین روپے لے رہا ہو تو پانچ روپے مانگے گا اتنے پیسے کیوں وہ لے پھول لے کے جا رہے ہو ہمیں رکسہ دونی پڑے گی دو بالٹی ڈالنی پڑے گی کیونکہ اس میں پھول ہیں پھول اور کس کے پھول ہو تو آدمی ماتھے پر بھی لپیٹے گا ہاتھ میں بھی لے گا لیکن انسان کے پھول کی قدر کیا ہے جب آپ سوچ کے دیکھئے جندہ سے ہاتھ ملا کے لوگ خوش ہوتے ہیں مردے کو ہاتھ لگائیں تو ہاتھ دوتے ہیں تو یہ ہے آپ کے تن کی قیمت اگر قیمت ہو سکتی ہے تو اس آدمہ کی قیمت ہے جو اس کے اندر ہے شریر کو سجایا شریر کے لئے بوجن دیا شریر کے لئے مکان شریر کے لئے جمین جہداد سب کچھ کیا لیکن اس آدمہ کو پیاسا رکھا اسے اگر پیاس بجھانا چاہتے تو آدمہ کو پرماتمہ سے جوڑیے بکتی کا امرت پھلائیے کسی سے کلیان ہوگا اور کسی سے کلیان ہونے والا نہیں ہے جیون سنچیتنا لاکھوں پاٹکوں کی بودھی کو ست چیتنا سے اور حردے کو ست بھاونا سے پریپون کرنے والی ماسک پتر کا جیون سنچیتنا یہ دیو وانی ہے پرم پوجج شریر سدھانشو جی مہراج کے اپدیشوں کو پڑھنے ایک ماتر سمان اپیوگی ماسک پتر کا جیون سنچیتنا سدستا شلک بھارت میں سدستا شلک ودیش میں یدی آپ جیون سنچیتنا کی سدستا پراب کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر سمپر کریں وشف جاغرتی مشن آنند دھام آشرم ناغلوی نجف گڑ روڑ بکر والا مارگ نئی دلی